حضور عقید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کالیمات آنے حبیب آتانے اللہ الرحمن خفیف آتانے علل لسانے سقیل آتانے فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو کالیمات ایسے نے کہ جڑے زبان دے ویچ بڑے سوکھے نے اور میزان دے ویچ بڑے بزنی ہونگے وہ کالیمات نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کالا سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم مرہتا حُتت خطایا وإن کانت مثلا زابد البحر کہ جس بندے نے ایک دین دے ویچے سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑے آگا اگر ان دے گناہ سمندر دے جاگ دے برابر بھی ہونگے تو اللہ تعالی سارے دے سارے بوافرما دے لے گا سبحان اللہ و بحمدہ ایک کالیمات پڑھن دے اتنی زیادہ فضیلت ہے پہلے حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دے متعلق ہے اور ایک اور حدیث پاک ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم افستا و فیر اللہ ایک کالیمات سو مرتبہ کم از کم جو ہے رزانہ پڑھنے چاہیے دیں انہیں بہت زیادہ فضیلت ہے